اسلام علیکم فرینڈز آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سی ریسپی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا یہاں ہم نے چکن لیا ہے اور اس کے چھوٹی چھوٹی سلائس کر لیا ہے اب اس میں ہم مسارہ لگائیں گے سب سے پہلے ہم ادرک لسن کا پیسٹ لیں گے اس کے دو چمچ اس میں ڈالیں گے اس کے بعد ون ٹیبل سپون بلیک پیپر ہم ڈالیں گے آدھا چمچ نمک آدھا چمچ لال مرچ تھوڑا سا سویا سوچ تھوڑا سا چیلی سوچ تھوڑا سا سرکہ یہاں ہم نے تندوری مسارہ لیا ہے وہ اس کے اندر تھوڑا سا ڈالیں گے اور اچھے سے ان سب کو مکس کر لیں گے مسارہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اسے کور اپ کر کے 30 منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے جب تک ہم اپنے باقی کام کرتے ہیں یہاں ہم نے سپیکٹیز لیے اب اسے ہم بوائل کر لیتے ہیں بوائل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ڈیچکی لیں گے اور اس میں پانی ڈالیں گے اور دو چمچ آئل ڈال دیں گے جب یہ پانی بوائل ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم سپیکٹیز ڈال دیں گے اور ایک چمچ نمک ڈالیں گے پانی بوائل ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر سپیکٹیز ڈالیں گے یہاں سپیکٹیز ہماری بوائل ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اندر اورنج فوٹ کلر ایٹ کریں گے اور ان سب کو مکس کر لیں گے اور تھوڑی تر کے لیے سپانی میں بھگو کے رکھیں گے آپ کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارہ کلر اس میں آیا ہے اب کڑھائی میں ہم آئل لیں گے اور اس کے اندر چکن فرائی کریں گے چکن ہم نے کڑھائی میں ڈال دیا ہے اب اسے لائٹ سا فرائی کریں گے چکن فرائی ہو رہا ہے جب تک ہم ایک ٹوماٹر لیں گے اور اس کے اندر تھوڑی سی کیچپ ڈالیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو گرینڈ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوماٹر گرینڈ ہو رہا ہے ٹومیٹو پیسٹ بن چکا ہے اب اسے ہم چکن میں ڈال دیں گے اور اچھے سے ان سب کو مکس کر لیں گے اب یہاں ہم نے ویجیٹیبل لیے جب تک ہمارا چکن فرائی ہو رہا ہے یہاں ہم نے گاجر شملا مرچ اور پیاس لیے اور اس کی کٹنگ کر کے پہلے سے ہی رکھ دی تھی اب ایک ڈیچکی لیں گے اس میں اویل ڈال لیں گے اور ان سب ویجیٹیبل کو لائٹ سا فرائی کر لیں گے اب اس کے اندر ون ٹی سپون چکن پاوڈر ایٹ کریں گے ون سپون بلیک پیپر اور ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور جو چکن ہم نے فرائی کیا تھا وہ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اب ان سب کو ہم مکس کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں کس طرح مکس کر رہی ہوں ویجیٹیبل اور چکن الگ الگ نظر آ رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اندر جو بوائل کی ہوئی سپیگٹیز تھی وہ ہم ڈال دیں گے اوپر سے چیلی سوس سویا سوس ڈالیں گے اگر آپ کو بلیک پیپر تھوڑا کام لگ رہا ہے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کھلے کھلے لگ رہے ہیں اور کتنے جوسی جوسی لگ رہے ہیں ہوپسو آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آج کی ریسپی بھی ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا تینکیو اللہ حافظ ہاں ویڈیو کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تینکس فور ووچنگ